موسیقی سلام علیکم سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس چپٹر میں بات کریں گے بہاودین زکرہ یوریسٹی ملتان کے ایڈمیشنز کے بارے میں بیز ایڈیو ملتان کی طرف سے بی ایس کے پانچویں سمیسٹر کے ایڈمیشنز اوپن کر دئیے گئے ہیں اور ایڈمیشنز کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے بیز ایڈیو ملتان کی طرف سے جاری ہونے والے ایڈمیشن نوٹیفکیشن آپ سے کبھی ان پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں کہ کون کون سے پرگرام میں ایڈمیشنز اوپن کیے گئے ہیں تو ان میں شامل ہیں فیکلٹی آف سائنسیز میں بی ایس فیزکس بی ایس پائیو کیمسٹری بی ایس میتیمیٹکس بی ایس ٹیٹسٹکس بی ایس بوٹنی بی ایس انفارمیشن ٹکنالوجی بی ایس ٹیلی کومنیکیشن سسٹم بی ایس مائیکرو بیالوجی اند مالیکولاب جنیٹکس اس کے بعد بی ایس اردو بی ایس انگلیش بی ایس اسلامی سٹیڈیز بی ایس عربیق بی ایس سرائی کی بی ایس ایکنومکس بی ایس بزنس ایکنومکس بی ایس انتھرپالوجی بی ایس کریمنالوجی بی ایس پبلک فائننس بی ایس سپیشل ایڈوکیشن بی ایس پولیٹیکل سائنس بی ایس ڈینڈر سٹیڈیز اس کے بعد بی پی ای یعنی کے بیچلر آف پبلک ایڈمیسٹریشن بی ایس انٹرنیشنل ریبیلیشن جسے آئی آئی بھی کہا جاتا ہے بی ایس ایڈوکیشن بی ایس اپلائیٹ سائیکالوجی بی ایس فیلوسفی بی ایس سوشیالوجی بی ایس جیوگرافی بی ایس لائبری and information sciences بی ایس سپورٹ سائنسیز بی ایس اسٹری بی ایس پاکستان سٹیڈیز اس کے بعد بی ایس کامرس اس کے بعد بی ایس اکاؤنٹنگ and فائننس اور اس کے بعد بی بی اے یعنی کہ بیچلرہ بزنس ایڈمیسٹریشن تو سٹوڈنٹس یہ وہ تمام پرگرامز ہیں جہاں پر بی زیڈ یو کی طرف سے بی ایس کے پانچویں سمیسٹر کے ایڈمیشنز اوپن کیے گئے ہیں یاد رہے کہ تمام سٹوڈنٹس بی ایس کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈی اے ایڈی ایس ایڈی پی بی اے بی ایسی یا بی قوم کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ایڈی اے ایڈی ایس ایڈی پی بی اے بی ایسی یا بی قوم کیا ہوا ہے تو وہ سٹوڈنٹس بی ایس کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جبکہ ایسے سٹوڈنٹس جو بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیٹڈ ہیں تو ایسے تمام سٹوڈنٹس کو ریگولر سمیسٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے زیبو سمیسٹر کے لیے ڈیفیشنسی کورسز کمپلیٹ کرنا ہوں گے اور یہ یونیورسٹی کی طرح سے اوفر کے جائیں گے اور یاد رہی کہ سٹوڈنٹس تمام پرگرام میں اپلائی کرنے کی آخری طرح ایک بیس اپل دو ہزار تئیس ہے بیس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں تمام سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے ویب سیٹ سے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا اور آن لائن اپلائی کرنے کے حوالے سے میں آل بیڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکیپ اپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں جس میں کمپلیٹ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح ایڈمیشن کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تمام سٹوڈنٹس نے اپلائی کرنے کے بعد چلان جو پیڈ چلان ہوگا چلان پی کرنے کے بعد آپ نے چلان یونیورسٹی کے ایڈمیشن پورٹل پر اپلوڈ کر دینا ہوگا یعنی کہ جو آپ کا سٹوڈنٹ ایڈمیشن پورٹل ہے تو وہاں پر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد کہا جا رہے کہ سکسیسول کینڈیڈیٹس اپنے اوریجنل اپلیکیشن فارم کو سبمٹ کریں گے پیڈ چلان کے ساتھ چلان فارم آپ نے ساتھ اٹیج کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ جو بھی نساسبی ڈاکومنٹس ہوں گے جس میں آپ کا سی این آئی سی ڈومی سائل میٹرک اور ایف ایسی کا سرٹیفیکیٹ اور اس کے علاوہ آپ کے جو پک ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوگی اور جو بھی نساسبی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے ساتھ اٹیج کرنے ہوں گے اور یونیورسٹی میں آپ نے جمع کرنے ہوں گے جب ایڈمیشن کا وقت ہوگا یعنی کہ جب میریڈ لسٹیں لگیں گی تو آپ کا نام آئے گا تو تب آپ نے یونیورسٹی میں ڈاکومنٹس جمع کرنے ہوں گے اور انکمپلیٹ اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ انکمپلیٹ اپلیکیشن دیتے ہیں آن لائن انکمپلیٹ فیل کرتے ہیں تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی اور میریڈ لسٹ میں بعد میں پھر سٹوڈنٹس کا نیم نہیں آتا اس کے بعد فیس کی بات کریں تو سٹوڈنٹس بی ایس کے تمام مورننگ پرگرام کے پہلے سمیسٹر کی فی 35,500 روپیز ہوتی ہے جبکہ سبسکوینٹ سمیسٹر یعنی کہ دوسرے سے آٹھویں سمیسٹر بھی تھا کی فی 24,000 روپیز ہوتی ہے اور اس کے بعد بی ایس ایوننگ پرگرام کے پہلے سمیسٹر کی فی 47,605 روپیز جبکہ سیکنڈ سمیسٹر کی فی 36,100 روپیز ہوتی ہے اور اس کے بعد بی بی اے کے پہلے سمیسٹر کی فی 35,500 روپیز جبکہ سیکنڈ سمیسٹر کی فی 24,000 روپیز ہوتی ہے اور اس کے بعد بی بی ایوننگ کی فی 47,605 روپیز پہلے سمیسٹر کی جبکہ سبسکوینٹ سمیسٹر کی 36,100 روپیز ہوتی ہے اور جو سٹوڈنٹس یہ فی نہیں پے کر سکتے تو ان سٹوڈنٹس کے لیے مختلف قسم کی میریٹ اینڈ نیڈ بے سکولرشپ آفر کی جاتی ہیں جن میں آپ ایڈمیشن کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں تو باقی سٹوڈنٹس اگر آپ کے ایڈمیشن سے بلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کی آنسر دیے جائیں گے ویڈیو کو لائک کریں سے شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس کی رہنمائی ہو سکے اور یونیویسٹی کے ایڈمیشن سے بلیٹڈ مزید رہنمائی کے لئے آپ یہاں پر دیئے گے یو اے این نمبر یا فون نمبر کے ثبوت ڈیریکٹ آپ تک کر سکتے ہیں